جب بھی کبھی آپ نے مشین لرننگ الگریثم کو رن کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈیٹا کو کال کرتے ہیں اور اس ڈیٹا پہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کی پری پروسسنگ کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں وہ جو پری پروسسنگ کی ٹیکنیکس کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو ملٹیپل سٹیپس کو پرفارم کرنا پڑتا ہے صرف فور ایکزامپل آپ کو میسنگ ویلیوز کو امپیوٹ کرنا پڑے گا آؤٹ لائرز کو ریموف کرنا پڑے گا تھرڈ سٹیپ میں آپ کو ہو سکتا ہے چیزوں کو انکوڈ کرنا پڑے اگر وہ کٹیگوریکل فیچرز ہیں اور اس طرح کے کافی سٹیپس آپ کو پرفارم کرنا پڑتے ہیں اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ آپ یہ سارے کے سارے سٹیپ جب مشین لرننگ الگریثم ٹرین کر رہے ہیں اسی وقت ہی لگا سکتے ہیں تو بولے نا بابا تیرے ایک محال ہے نہیں بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں پائپ لائن ایک کنسپٹ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جنکشنز آپ ایک ہی پائپ لائن کے اندر لگا کے اس کو الگریثم کو ٹرین کرتے ہیں اور پائپ لائن بقاعدہ سائکٹ لرن لائبریڈی کے اندر مشین لرننگ کے اصولوں پر رہتے ہوئے ہم یوز کر سکتے ہیں پائپ لائن ہوتی کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیا نقصانات ہیں اس کے and how we can implement those pipelines in our اور مشین لرننگ الگریثم ابھی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں here you can see کہ پائپ لائن ان مشین لرننگ ہوتی کیا in مشین لرننگ پائپ لائن is a sequence of data processing steps that are chained together to automate and streamline the machine learning workflow pipeline allows you to combine multiple data pre-processing and model training steps into one single object یعنی کہ آپ ایک object کے اندر سارے کے سارے step کو perform کر لیں گے making it easier to organize and manage your machine learning code یعنی کہ less coding کے اوپر آپ رہ کے اس سارے کے سارا کام کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو code کر رہے ہوتے ہیں یا machine learning algorithm کو finalize کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ lines of codes لکھنا پڑتی ہیں لیکن جب pipeline آپ use کرتے ہیں تو آپ کو وہی lines of code بہت minimize کر کے لکھ کے آپ اسے utilize کر سکتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے and اس کے علاوہ اور بھی فائدہ ہیں وہ کون کون سے فائدہ ہیں screen آپ کے سامنے حاضر ہے دوبارہ سے key components of pipeline پہلے دیکھتے ہیں data pre-processing steps for example pipelines typically start with data pre-processing steps such as feature scaling آپ scaling کر سکتے ہیں encoding کر سکتے ہیں features کی missing values کو handle کر سکتے ہیں یا dimensionality reduction کے steps یہاں پہ perform کر سکتے ہیں these steps ensure that the data is in the appropriate format and quality of the model training is very good اب model training کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ اب یہ چار سٹپ تو لگا سکتے ہیں feature scaling, feature encoding, handling missing values or dimensionality reduction after the data pre-processing steps the pipeline includes the training of machine learning model this can be classifier or classification tasks for a classification task and a regressor for regression tasks تو آپ کیا کرتے ہیں pre-processing step کے بعد اپنا model کو train کرتے ہیں اور any other type of model آپ اس میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ pre-processing step لگائیں گے پھر آپ model train کریں گے پھر اس کے بعد آپ model کو evaluate کرتے ہیں once the model is trained the pipeline often incorporates steps of evaluating its performance ٹھیک ہے this may involve matrix calculation cross validation and other evaluation techniques to assess the model effectiveness یعنی کہ pre-processing ہی نہیں model training ہی نہیں آپ model evaluation بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں رکھیں ذرا after the model has been evaluated the pipeline allows you to make prediction of new unseen data sets using the train model this step applies to the same pre-processing steps used during training or the new data before generating the prediction so سارے کے سارے steps آپ یہاں پہ perform کر سکتے ہیں فائدوں میں کیا کیا اس کے چیزے ہیں ایک تو یہ simplified workflow ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں avoiding data leakage آپ کا جب data آپ کے پاس جتنا بھی ہوتا ہے سارے کے سارے آپ اسے utilize کر سکتے ہیں data leakage نہیں ہوتا data leakage سے مراد یہ ہے کیونکہ feature یا ادھر ادھر کی چیزیں اس میں سے نکل نہیں سکتے ہیں data میں سے ٹھیک ہے اور اس سے data pre-processing کے سارے step consistently سبھی کے training اور testing data کے اوپر لگتے ہیں otherwise یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک training data set پہ scaling لگاتے ہیں testing پہ لگاتے نہیں تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے اور اس سے data leakage کے خطرے جو ہیں یا biased آپ کو بہت ہی اچھا workflow perform کرنے میں help کرتی ہیں جو front end developer ہوتے ہیں وہ اس کو utilize بھی کر سکتے ہیں and at the end pipelines can be combined with techniques like grade search اور randomize search for hyper parameter tuning so hyper parameter tuning بھی آپ کر سکتے ہیں اور pipelines کو use بھی کر سکتے ہیں اب اگر ایک ہی line میں میں آپ کو بتاؤں pipelines جو ہیں یہ model کو بھی contain کرتی ہیں اپنے اندر model کے علاوہ کچھ information بھی retain کرتی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب آپ نے یہاں پہ دو سیکنڈ یا تین سیکنڈ لیں google پہ search کریں اور پھر دس سیکنڈ لیں اس کو understand کرنے میں کہ pipeline اصل میں ہوتی کیا ہے کس بلا کا نام ہے pipeline میں یہاں پہ اب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں آپ نے بھی search کرنا ہے google پہ کہ pipeline ہوتی کیا ہے جیسے آپ google پہ search کریں گے تو آپ کے پاس کچھ images آئیں گی for example یہ میں screen آپ کے سامنے یہاں پہ لے کے آتا ہوں کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس images آئیں گی میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ spark کا workflow for example load the data extract feature train model evaluate پھر بعد میں loading data extract feature train model evaluate آپ pipeline میں کچھ بھی کر سکتے ہیں for example یہاں پہ دیکھیں data input data cleaning pre processing model training and deploy کیا تو یہ سارے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ data start سے لے کے end تک آپ سارے سارے pipeline ایک بھنا سکتے ہیں pipeline کا مطلب یہ ہے کہ سارے سارے step ایک object کے اندر use کر لیں سارے کام جو بھی آپ کس طریقے سے کام کرتی ہیں اگر آپ یہاں پہ گور کریں ہم پانڈاز کی library مغوائی یہاں پہ مغوائی مضلب کسی کو لینے نہیں بھیجا ہم import کی library یہاں sklearn سے model selection سے train test split مغایا پھر sklearn pipeline سے ہم pipeline کو بھلا لیں پھر ہم column transformer بھی یہی پہ بھلا لیں گے جس سے کیا ہوگا آپ data کو transform کر سکتے ہیں یہ basically ایک meta estimator ہے for building composite models with transformers تو column transformer کو آپ یہاں پہ بھلا لیں گے which we will use in later studies simple imputer میں نے یہاں پہ بھلایا ہے کیونکہ میں impute بھی کرنا چاہتا ہوں missing values کو pre processing کرنا چاہتا one hot encoding کے ساتھ آپ یہاں پہ label encoder بھی use کر سکتے تو میں label encoder یہاں پہ لگا دیتا ہوں random forest classifier use کریں ہم different قسم کی pipelines کو استعمال کرنا سکھیں گے سب سے پہلے ہم نے data set جو ہے وہ یہاں پہ download کیا load جو data just to simplify things پھر ہم آستہ آستہ اس کی advance stage پہ چلیں گے x titanic data p class sex age fair and impact یہ column ہم نے رکھ لیا x کے اندر اور یہ column ہم نے رکھ لیا y کے اندر یعنی کہ survived ہم in columns کی base پہ اس کو predict کریں x اور y ہم نے train test رکھ لی ہم نے پھر کیا ہم نے transformer کے لیے یعنی impute کرنے لیے numeric values کے لیے اور categorical features separate کر لیے numeric features and categorical features separate کرنے کا فائدہ ہے کہ numeric features transformer کے اوپر pipeline کے اندر use steps یعنی imputer ہم کریں median کے ساتھ missing values کو impute کریں using for numeric features اور جو categorical transformers ہوں گے ان کو ہم use کریں for most frequent features اور ہم کیا کریں encoder بھی use کریں یہاں پہ میں یہاں پہ encoder is equal to one hot encoder لکھا ہے میں یہاں پہ اس کی جگہ label encoder لکھ دیتا ہوں so label encoder so میں نے کیا کیا ہے اگر کوئی unknown value ہے تو اسے میں ignore کر دوں گا جو non values کو label کے ساتھ encode کر دوں گا so یہ label encoder encoding بھی ہم نے یہاں پہ کر دی اور missing values کو impute بھی کر لیا categorical کی encoding so numeric feature کو ہم نے یہ transformer لگایا اور categorical features کو ہم نے num and cat یہ pre processor یہاں پہ دے دی اب کیا ہوگا اب ہم نے کیا کیا بنا لیا ہم نے یہاں numeric features بنائی categorical features بنائے numéric transformer بنائے categorical transformer بنائے اور پھر ان سبھی کو pre processor کے اندر column transformer کے ساتھ ہم نے use کر لیا اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے پاس جو pipeline بنے گی یہ pipeline we can actually see pipeline کے اندر steps کون کون سے لگانے step سب سے پہلے pre processor لگاؤ یعنی کہ یہ جو ہم نمی categorical variables کو deal کیا جائے by using missing value imputation and also the encoding method اس کو use کر then next step کے اوپر classifier کو fit کر دو random state 42 رکھ ہم نے صرف 2 step لگائے ہیں ایک preprocessor دوسرا model کی training سیمپل یہاں پہ ہم نے call کر لیا اب pipeline ہمارے پاس بن گی یہ step ہم نے بتا دیا pipeline پہلا step preprocessor second model classifier اب ہم نے یہاں پہ pipeline dot fit کر نا یعنی کہ یہ سارے step x اور y کے اوپر لگیں گے تو ہم نے pipeline dot fit کیا x train y train پہ اور make prediction ہم نے کر لی y predict pipeline dot predict کیونکہ ہم نے pipeline کے ساتھ ہی predict کر نا تو ہمارا کام x test پہ بھی لگے گا اور ہمارے پاس prediction ویسے کی آئیں گے جو ہم نے x train پہ لگا کے گیا and then ہمارے پاس accuracy score and then ہم print کر سکتے accuracy score کو like this اس کا اور طریقہ بھی ہوتا جو میں پچھلے lectures کے اندر use کرتا ہوں کہ آپ print کے ساتھ accuracy score کو one hot encoder کو use کرتے just to save the time اب ہمارے پاس accuracy جو آئی ہے pipeline کو use کر 78% آ گئی ہے اب label encoder take no argument کیونکہ یہ جو ہم ignore کا لکھا handling unknown آپ اس کو remove کریں then you can add the other variable say for example اگر میں here encoder لکھتا encoder sorry اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں پھر it would be easier for us encoder اور یہاں پہ میں کومہ لگا کے label encoder کو لکھتا ہوں and then it will be working fine for us یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہم نے label encoder جو ہے اس کو بلوا لی ہے اور اس سے بولا ہمارا کام کر دے وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب ہو جاتا ہے اب ہو جاتا ہے so this is how you can handle میں اب یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو میں کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور label encoder کو لگانے کی کوشش کرتا ہوں I think it will be working fine again error so label encoder fit take two this thing or one hot encoder کو use کرتے ہیں for now جناب تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے pipeline ہم نے run کر دی ٹھیک ہے اب اس کو explain کرتے کہ pipeline میں ہوا کیا ہم نے data load کیا data load کرنے کے پات preprocessing step ہم نے simple imputer use کر کے feature encoding one hot encoding کے ساتھ کی اور model training step کے اندر ہم نے random forest classifier کو use کر لیا so جیسے ہم نے یہ سارا کام کیا تو ہمارے پاس pipeline argument بن گیا اور pipeline کے argument ہم نے train پہ لگا prediction پہ لگا fit پہ لگا so this means ہمیں encoding separate سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے we can just define each and everything in here اور بعد میں اس کو use کر گے کولم transformer کو یہاں پہ اس طریقے سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس training step جو ہمارے پاس آگیا اب یہ ہی data لیا titanic data xy as previously یہاں پہ ہم نے pipeline میں کیا کیا imputer ہم نے simple imputer use کیا اور most frequent value کو ہم نے use کر لیا for each and everything ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے direct pipeline بھی بنا سکتے imputer پھر encoder پھر ہمارے پاس model آگیا اب model کے ساتھ ساتھ میں یہاں یار آپ کو یاد ہوگا بچپن کے اندر آپ کے پاس deck قسم کی چیز ہوتی جس کے اوپر knobs ہوتی تھی ایک ہوتا تھا base کا treble اور mid tones کا آپ جیسے کم اور زیادہ کرتے تھے تو اس سے آپ کے results ہوا عواز کے change ہوتے تھے ٹھیک ہے so this is how we can actually use the same thing اور یہاں پہ ہم apply کریں grid search pipeline and cross validation pipeline hyper parameter and cross validation best model ہم یہاں پہ لیں گے وہ کیسے لیں گے best estimator کی base پہ ہمارے پاس result آجائے گا grid search جو ہم نے object بنایا جہاں پہ ہم نے model pipeline hyper parameter cross validation کے ساتھ fit کیا تھا یعنی کہ یہ ہمارا final pipeline model ہے جس کے اندر ہم best estimators کو دیکھیں گے get the best things اور پھر ہم کیا کریں گے ان best model کو x test پہ fit کریں گے یعنی کہ ہم نے کیا کیا اتنے parameters دے دیئے جو اس کے best parameter ہمارے پاس ہم and then we will calculate the accuracy score accuracy is equal to this one اور ہمارے پاس print کر accuracy آ جائے گے اور ساتھ میں parameters بھی آ جائیں گے میں اس کو run کرتا ہوں it will take some time کیونکہ ہم نے cross validation بھی کی اور یہاں پہ grid set cv بھی لگائی ہے it will take some time اور ہمارے پاس کیا ہوگا ایک model اور train ہونے کے بعد وہ سارے کے سارا model ہمارے پاس آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ 100 200 300 none 5 10 اور minimum sample 2 5 10 تو ہمارے پاس total یہاں پہ کافی زیادہ parameters run کی ہیں so at the end ہمارے پاس accuracy آگئی 8 1 5 یعنی 82 percent اور best hyper parameters ہمارے پاس ہیں none maximum depth model minimum sample 5 model and estimator 200 estimators ہمارے پاس چل پڑے ہیں اور ہمارا model 81 percent accuracy دے رہے اگر آپ یہاں پہ کچھ changes کرنا چاہتے you can also do that say for example میں 300 کے 500 ڈال دیتا اور 10 کے 30 رکھ دیتا ہوں تو میں نے 1 parameter increase کیا یہاں پہ 18 second لگے تھے اب دیکھتے ہیں کتنے لگتے ہیں 18 second لگے تھے پچھلے parameters کو change کرنے میں میں 1 parameter 3 دفعہ ہم نے extra 3 گنا zیادہ computation یہاں پہ لگائی ہے 18 second کے بعد ہم دیکھتے ہم کتنا time لگتا اور usually it takes lot of time but we will see کہ 18 سے زیادہ لگتے ہیں obviously 18 سے زیادہ لگیں گے and still time is still going on اور آپ اس طریقے سے اچھے سے اپنا pipeline جو ہے وہ یہاں پہ run کر سکتے آپ چیک کریں 18 3 بار کتنے ہوتے 54 so almost میرے کیونکہ یہ 500 estimators ہیں یہ count نہیں ہے یہ اس سے double ہے یعنی 500 estimator کا مطلب ہے درخت جو ہے وہ ایک درخت ہے یہ 100 200 300 300 اور یہ 500 decision trees ہیں جو ہم نے ensemble algorithm کے اندر اکٹھے کی ہیں and now the time is 59 seconds as expected اور accuracy بڑی صرف 0.1 0.01 82% یہ 81% پچھلے میں تھی ہمارے پاس maximum depth 30 5 model اچھے ہیں اور یہ ہمارے پاس 100 model estimator ہے تو best parameters بھی ہم ایسے لے سکتے ہیں اور اپنا model اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی جناب pipeline pipeline کیسے use کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے جب ایک گھر پانی کو اوپر اور آپ کی تنکی جو پانی کی ہوتی ہے then you can utilize that پھر کیا ہوتا ہے آپ کا outflow ایک ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر data پانی کو سمجھیں وہ پانی different کمروں سے ہوتا ہوا use کرتے 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 آپ کی final output جو گھر چلی جات جس میں دیکھیں گے best model select کیسے کرنے یہاں تک clear like share subscribe کر دیں take care Allah حافظ ساتھ ساتھ سکر نتیس ساتھ اللہ فس